جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی حکمران اٹھتا ہے یا دوسرا اٹھتا ہے اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کروں گا بھائی جان خواتین و حضرات میں آپ کی طرف ایک ایسے چپے کی توجہ چاہتا ہوں جس جو چپہ جس میں سارے تیرہ کروڑ لوگ رہتے ہیں اس چپے کو کہتے ہیں پنجاب اس چپہ پنجاب میں تقریباً پانچ کروڑ ووٹرز ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے پانچ کروڑ ووٹروں کو ہم تحفظ نہیں دے سکتے سیکیورٹی نہیں دے سکتے ان کے لئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو جو آٹھ کروڑ باقی بچتے ہیں ان کو آپ کیا دیں گے ایک سوال نامہ جاری کیا ہے جو جی آئی ٹی بنی ہے اسلام آباد میں یہ شریف فیملی نے تیہ کیا ہوا ہے کہ سوائے ان کی پہلے اتفاق لوئے کی فانڈرنگ ہوتی تھی اور وہ فانڈری بڑھتے بڑھتے آگے منی لانڈرنگ کی فانڈری میں تبدیل ہو گیا اس کے علاوہ یہ کسی چیز کو سلامت نہیں رہنے دینا چاہتے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اسلام آباد پولیس کے علاوہ تین جو ٹاپ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے نمائندے بھی شامل کیے گئے ہیں لیکن یہ جو سوال نامہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی نے تیار کیا ہے یہ جو تندور کے انتخابی نشان پہ ووٹ کو عزت سمیت تندور میں پھینکنے کے لئے الیکشن رہ رہی ہے خاتون یہ اس کے نون لے کے میڈیا سیل کا یہ سوال نامہ ہو سکتا ہے جس کے تین حصے ہیں پہلا اس کا حصہ اس کو آپ مزاہیہ کہہ سکتے ہیں مثلا دو سوال ہیں آپ کے علم امران کس مقدمے میں عدالت میں پیش ہونے کے لئے آئے اب لوگ افعیاریں یاد کر کے گھر سے نکلیں گے اگر کسی کے پاس جانا ہے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کون سا مقدمہ کس دن درج ہوا ہے یہ کیا سوال ہے تفتیش کے حوالے سے اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس پر سوال ہونا چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے علم امران نے آئی کوٹ کے حکم کی تعمیل میں جیدنشل کامپلیکس آنا تھا اس کا تعلق اس وقوع کے ساتھ کیا ہے جو دوسرے مزاہیہ سوال ہے ان میں سے دو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلا یہ ہے لاہور سے کتنے آدمی امران کے ساتھ چلے تھے اور کتنی گاڑیاں امران خان کے ساتھ آئی تھی اب سیاسی حصہ اس کا میں کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ بائیس سوالوں میں سے میں نے آپ کے سامنے صرف چار سوال رکھے ہیں آپ کو اس میں سے کوئی ایسا سوال لگتا ہے جس کا مقدمے کے ساتھ تعلق ہو کہ کس نے توڑ پھوڑ کی چھت پہ کون چڑھا تھا کس نے پتھر مارے گاڑی توڑنے والا کون تھا وہ کون تھے جن کے ہاتھ میں رسیاں تھیں جس نے پھانسی دی جا سکتی ہے اور وہ کون تھے جن کو یہ کہا گیا کہ اتنی فائرنگ کرو ٹیئر گیس کی کہ لوگ بھول جائیں مقبوضہ فلسطین کو یہ کون ہے اور کہنے والا کون تھا اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ 23 سے 36 تک میں آتا ہے لیکن میں اس کے بھی چار پانچ پہلا سوال یہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ پولیس سمید یہ سوال کر سکتا ہے پولیس سمید یہ سوال کر سکتا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے پہلا سوال ہے آنسر is no مثال کے دور پہ جی آئی ٹی بنی تھی موڈل ٹاؤن قتل عام ون اور قتل عام نواز شریف نے اپنی سیاست تحریک استقلال سے جب شروع کی تو ان کو دفتر سے باہر کیوں مٹھایا جاتا تھا یہ کسی نے پوچھا اس لیے کہ وہ متعلقہ سوال نہیں تھا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے امران نے اقتدار سے باہر نکلنے کے وقت بہت سی ریالیز نکالی تاکہ حکومت کو اقتدار میں رہنے میں دشواریاں ہوں یہ سوال کیا مقدمے سے یا فوجداری جرم سے متعلقہ ہے یہ میں قوم کے لئے اور میڈیا کے لئے چھوڑتا ہوں تیسرہ جو انہوں نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے جب تحریک اعتماد چل رہی تھی پی ٹی آئی نے سندھ آس پر عملہ کیا اور دروازے کے اندر چلے گئے کیا اس کا جوڈیشل کامپلیکس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے باقی سوال ایسے ہیں جس میں نام آتے ہیں لوگوں کے اس میں اداروں کے نام آتے ہیں اس میں میر جعفر میر صادق کا نام آتے ہیں یہ سوال ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں کہا جا رہا اس کا آتا ہے اس میں نیوٹرل کا لفظ آتا ہے اس میں جانور کا لفظ آتا ہے میں سارے چھوڑ دیتا ہوں میں ان میں سے نہیں پڑتا میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں کیا آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رینمو شہباز آزم سواتی اور ان کے خلاف زیر اگلنے کے الزامات میں مقدمے درد ہوئے اس کا اس وقوعے کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ جی آئی ٹی ہے یا یہ نون لیگ کا کچھ پروپیگنڈا سیل ہے جو بیٹھے گا اور یہ سوال کرے گا اور سرکاری ملازم سرکاری وردی میں سرکاری نوکری میں تنخواہ کے ساتھ سرکاری عوضہ میں یہ سوال کر سکتا ہے سیاسی جب پاکستان کے سارے ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہیں ان کو اپنی پوزیشن کلیر کرنی چاہیے کہنا چاہیے یہ ہم نے نہیں بنایا اس سے اگلا جو سوال ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے کیا آپ کو پتا ہے اور جو پروفیشنل اخلاقیات کا اس کے بعد لاہور میں جا کے پی ٹی آئی نے گاڑی کو دکھا دے کے پانی میں جرا دیا یہ اسلام آباد کے اختیارات لاہور تک ہیں پولیس کے وہ جو وقوع ہوا اس کی تفتیش ہو رہی ہے یہ اگلے دو سوال میں آپ کے ساتھ پڑھ کے پھر میں واپس آتا ہوں کیا آپ کو پتا ہے امران اور اس کی پارٹی کے لیڈر ورکرز نے سوچی سمدھی سازش کے تحت عدالتوں پولیس اور باقی اداروں پر حملہ کیا تاکہ وہ سیاسی مقاصد یعنی پریمیم حاصل کر سکیں میں یہاں رکھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں اسی لئے ہم نے اس جی آئی ٹی کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آدھ آئی کوٹ میں جس میں ایک اتراز لگا تھا فارمل قسم کا اس کے بعد یہ سنا جائے گا ہمیں اس جی آئی ٹی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ یہ ایک سیاسی ریٹریک ہے جس کو پروموٹ کر رہی ہے وہ تفتیش نہیں کر رہی اور پھر ساتھ ہی یہ کہ جو پاکستان کا قانون نہیں یہ بین الاقوامی قانون ہے کہ کوئی شخص اپنے مقدمے میں خود ججمنٹ نہیں دے سکتا فیصلہ نہیں کر سکتا اپنے مقدمے میں فیر نہیں ہو سکتا تو پولیس کیسے بیٹھ کے کہے گی کہ پولیس نے غلط کیا تھا پولیس کیسے کہے گی کہ پولیس کو کہا گیا تھا کہ تم پتھر مارو پولیس کیسے کہے گی جیوڈیشل کامپلیکس آپ سب نے دکھایا ہے اس کے اوپر چڑھ کے تم پتھر مارنا تھا کہ نیچے جب عمران خان آیا تھا اس کو نشانہ بنایا جا سکے اس پینڈو مونیم کے اندر پولیس کیسے کہے گی کہ پولیس والوں نے ہمیں کہا تھا اور پولیس والے کیسے کہیں گے کہ انہیں کس نے کہا تھا کہ یہ سارا انگامہ تم نے کر کے عمران خان کی جان لینی ہے دو بار جو کوششیں ہوئیں دوسری کوشش پہلی وزیر آباد دوسری جوڈیشل کامپلیکس اور جو اسلام آباد ہائی کوٹ تھا اس کے اندر بھی پوری تیاری تھی وقت پہ وارننگ شوٹس فائر ہوئے وقت پہ وکلا نے بادری کا مظہرہ کیا اور وہ سارے آکے موجود ہوئے ورنہ ان کی تیاری صرف اگر کسی کام کے لیے ہے موجودہ جو ڈسپنسیشن بٹھائی گئی ہے سائیفر کے ذریعے سے تو وہ صرف تین کام تھے ایک اینارو تھا جو انہوں نے لے لیا دوسرا پاکستان کے ساتھ کل جو کچھ انڈیا میں جا کے عزت افضائی کروائی گئی ہے دل خون کے حصور ہوتا ہے ہر پاکستانی کا کہ کہاں وہ عمران خان اس پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کب دہشت گردی کے حوالے سے ہندوستان کی بات سنے گیا انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آر ایس ایس کی منٹالٹی راستے میں آتی ہے اس لئے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ناملائز نہیں ہو سکتے اور پھر آپ وہاں جا کے جو آپ کا یارہ مودی اس کو اور اس کے نمائندے کو پرنام کریں یا ہندی میں کہتے ہیں کوٹی کوٹی پرنام کریں یعنی جھک جھکا کے پرنام کریں اس کے باوجود پاکستان کے کشمیر کے مسئلے کے بارے میں آپ نے وہاں کوئی خدمت نہیں کی ایک لفظ ایک صحافی ایک میڈیا انکر ایک ریپورٹر دکھا دیں جس کے سامنے آپ نے کوئی بات کی ہو جن کو آپ ساتھ لے کے کہے تھے گوہ میں وہ گم ہو گئے شاید گھونتے پھرتے بچارے وہ پاکستان کیلئے نہ بول سکے اور نہ سے وہاں کوئی آباد بلندی آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سپریم گوٹ اپ پاکستان ہے اس کی تاریخ اس طرح سے ہے جدید تاریخ اور وہ جو بینچ ہے اس کی تاریخ اور جدید تاریخ اس طرح سے ہے کہ آج سے بارہ مہینے کچھ دن پہلے یہی بینچ تھا یہ آدھی رات کو بیٹھا عمران خان کو نہیں بھلایا گیا شہباز شریف کو بھلایا گیا اور اس نے وہاں ترلے کیے کہ آپ پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت کریں ان کی بات منظور ہو گئی پارلیمنٹ کے سپیکر کو کہا گیا کہ آپ اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک مسترد شدہ جو رولنگ کے ذریعے سوری نے مسترد کی تھی وہ والی موشن آف نو کانسیڈنس اس پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا پھر یہ بتایا گیا کہ آپ اتنے مجھے بیٹھیں گے ہم نے کوئی اتجاج کیا علی آپ کو یاد ہوگا ہم نے کوئی چیخیں ماری ہم نے کوئی عدلیہ کی طرف آواز کر کے آپ تو ننگی کالیاں ہیں بھائی کسی نے کوئی ایک جملہ بھی کہا وہ آپ بتا دیں پاکستان تاریکن ہم نہیں وہ بینوں کا بھائی ہے اور جو ہمارے جتنے بھی ویٹرنز ہیں وہ ان کا بھی لیڈر ہے اور وہ سارے باہر نکل آئے ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے جو ان کے سوری نہیں مان رہا وہ پاکستان کے آئین کہ اب ان کے حملے کے نتیجے میں ان کو کچھ آئین کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں آئین کے مطابق انتخاباتوں نے انتخابات ہی پاکستان کا مقدر ہے